آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر الیکٹریشن تھیوری موسٹ ایم سی کیو لے کر ہم حاضر ہیں ہینڈ ٹول سے ریلیٹڈ ایم سی کیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا کوشن اس اوزار کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو اوزار دکھایا گیا ہے یہ اوزار اس اوزار کا نام کیا ہے فارمر چیجل کول چیجل پوکر یا جیم لیٹ تو دوستوں اس کا جو جباب ہے اس اوزار کا نام ہے فارمر چیجل یعنی کی یہ اس کوشن کا صحیح جواب اے نمبر فارمر چیجل پڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کیا اس چیتر سے آپ کیا سمجھتے ہیں دوستوں یہاں پہ جو آپ کو یہ جو چیتر دکھایا گیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ چیتر کس چیز کا ہے نٹ ہے بولٹ ہے واسر ہے یا فن ہے اکثر اس کوشن میں لوگ بہت ہی کنفیوز ہوتے ہیں تو دوستوں یہ جو چیتر ہے یہ ہے بولٹ اس کوشن کا صحیح جواب ہے بی نمبر میں آپ کو ایک ٹرک دیتا ہوں اس کوشن کو یاد دکھنے کا نٹ اور بولٹ میں تو دوستوں جو بولٹ ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں لمبا ہے اور جو نٹ جو گول والا ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو نٹ یہاں پہ دیکھیں ایسپیلنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نٹ کا ایسپیلنگ دیکھیں تین ڈیجٹ کا ہے اور بولٹ کا ایسپیلنگ چار ڈیجٹ کا ہے تو بولٹ لمبا مطلب ایسپیلنگ بھی لمبا نٹ چھوٹا تو ایسپیلنگ بھی چھوٹا تو دوستوں اس کوشن کا صحیح جواب بولٹ آئیے آگے بڑھتے ہیں دیا گیا اوزار کا نام کیا ہے آپ کو یہاں پہ جو اوزار دیکھ رہا ہے اس اوزار کا نام بتانا ہے کہ یہ کیا ہے پوکر ہے گیم لیٹ ہے چیجل ہے یا پھائل ہے آپ چاہیں تو اس کا جواب کومنٹ بکس میں دے سکتے ہیں تو دوستوں یہ جو ہے یہ ہے آپ کا جیم لیٹ اس کوشن کا صحیح جواب بی جیم لیٹ بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن کی اور سولڈرنگ آئیرن کا بیٹ کس مٹریل کا بنا ہوتا ہے آپ نے سولڈرنگ آئیرن دیکھا ہوگا اس کا جو مٹریل ہے وہ کس تاتو کا بنا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے سٹیل، ایلومونیوم، کوپر یا لوہ تو اس کوشن کا صحیح جواب ہے کوپر سولڈرنگ آئیرن کا جو بیٹ ہے وہ کوپر کا بنا ہوتا ہے تو بڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کوشن ہے اس ہتھوڑے کا نام کیا ہے آپ کو جو اسکرین پر دکھایا گیا ہے آپ کو پہچانا ہے کہ یہ کس ٹیپ کا ہتھوڑا ہے بالپین ہیمر ہے کروسپین ہیمر ہے کلو ہیمر ہے یا سٹریٹ پین ہیمر ہے اس سے اکثر کیل وغیرہ نکالنے کے کام آتا ہے تو دوستوں اس کوشن کا صحیح جواب ہے کوشن نمبر سی کلو ہیمر اس ہیمر کا نام ہے کلو ہیمر بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشن پر اس پلائر کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلائر اس پلائر کا نام کیا ہے یہ بتانا ہے کمبینیشن پلائر ہے لانگ نوچ پلائر ہے راؤنڈ نوچ پلائر ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستوں اس کوشن کا صحیح جواب ہے راؤنڈ نوچ پلائر سی نمبر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے راؤنڈ نوچ پلائر تو بڑھتے ہیں نیکسٹ کسٹن کی اور اس ینتر کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے اسکرین پہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ینتر کیا ہے ان لوگ ملٹی میٹر ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے میگر ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو یہ جو ینتر ہے یہ ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر آنے کی اس کوشن کا صحیح جواب بی نمبر ڈیجیٹل ملٹی میٹر نیکسٹ کسٹن بڑھتے ہیں نیون ٹیسٹر فیس ٹیسٹر سے ادکتہم کتنا بھولٹ ایسی چیک کر سکتے ہیں نیون ٹیسٹر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوا بھی رہتا ہے آپ اگر دیکھو اور سے دیکھئے گا تو اس میں کتنا بھولٹے چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتانا ہے 230 بھولٹ 250 بھولٹ 1000 بھولٹ یا 500 بھولٹ تو دوستو فیس ٹیسٹر سے ادکتہم 500 بھولٹ تک چیک کر سکتے ہیں آپ کو 500 بھولٹ تک ہی چیک کرنا چاہیے تو اس کوشن کا صحیح جواب ہے ڈی نمبر بڑھتے ہیں نیکسٹ کسٹن کی اور ای سوزار کا نام بتائیے بتائیے آپ کو جو یہاں پہ سکین پہ دیکھ رہا ہے آپ کو پہچانا ہے کہ یہ کیا ہے رنگ سپینر ہے ڈبل انڈیڈ سپینر ہے ایلن کی ہے یا باکس سپینر ہے تو دوستو اس کوشن کا صحیح جواب کوشن نمبر سی اس کوشن کا صحیح جواب ہے یہ ہے ایلن کی نائن کا سی بڑھتے ہیں نیکسٹ کسٹن اس اوزار کو پہچانیے الیکٹریشن کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے یہ بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ اوزار کو پہچانیے کیا ہے کول چیزل گیم لیٹ ریتی یا پوکر تو اس کا صحیح جواب ہے پوکر ڈی نمبر یہ جو ہے یہ ہے ہمارا پوکر تو بڑھتے ہیں نیکسٹ دوستو یہ ہے آپ کا ہومورک آپ کو اس کا جواب کومنٹ میں جا کے کومنٹ بکس میں کومنٹ کرنا ہے اس اوزار کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اس اوزار کا آپ کو نام بتانا ہے تو آپ کومنٹ میں جائیے اور اس کا نام بتانے کی کوشن کیجئے اوپسن میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جواب آپ کو کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا ہے میں آپ کو اس کا جواب نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا تو دوستو اسی طرح کا انٹرسٹنگ ایم سی کیو تھیوری اور پریکٹیکل پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ہم آپ کو نیمیت اسی طرح کا انٹرسٹنگ کوشن آپ کے لیے لاتے رہیں گے تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد